ہم نے ہم نے سرپنچوں کے ساتھ آپ کی سمسیہ کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے اور آنے والے سمیہ کے اندر آج میں کہیں اس کے صدھار کرنے والا ہوں ہم نے کہا ہے کہ ہم پورا صدھار کریں گے آپ سننا ایک ایک بات کو سننا پرنتوں میں سب سے پہلے پھر انت میں یہ بات آئی کہ بھئی اس کو پورا کر دو جو پیچھے چل رہا تھا پرنتوں میں نے ایک نرنے لیا ہے کیونکہ ہماری سنسکریتی ہے ہمارے سنسکار بھی ہیں ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ سرپنچ اب اپنی مرجی سے 21 لاکھ روپے کے کام کرے دوستوں روشکار سرکاریں فیصلے کرتی ہیں سرکاریں نرنے لیتی ہیں سرکاریں کانون بناتی ہیں سرکاریں ان کو پھر لاغو گرواتی ہیں لیکن کئی بار ایسے موقع آتے ہیں کہ اپنے ہی کیے گئے نرنے کو کانونوں کو واپس بھی پلٹتی ہے کیونکہ لوگتنطر کے اندر سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے مدداتا کی لوگتنطر کے اندر سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے جنتا کی اور جنتا سے سرکار چنی جاتی ہے جب کسی بھی نیتی کا جنتا کے بیچ میں ویرود ہونا شروع ہو جائے تو پھر سرکاروں کے لیے کئی بار بڑی پریشانی بن جاتی ہے کئی بار تو سرکاریں اس کو پلٹتی نہیں لیکن کئی بار سرکاریں اپنے ہی فیصلوں کو پلٹ لیتی ہیں کئی بار سرکاریں چہرہ جو رہتا ہے اس چہرے کے ساتھ تو چلتی ہیں لیکن جب چہرہ بدل جاتا ہے تو پھر سرکاری نیتیاں کاریکرم یوجنائیں وہ بھی بدلنے رکھتے ہیں آپ سے ساری بات کا ذکرس لیے کر رہا ہوں کہ ہریانہ کے جب پنچائتی راج سنسطھاؤں کے چناؤ ہوئے تھے جب ہریانہ کے اندر پنچ سرپنچ جلیہ پریشت کے ستسے اور بلوگ سمیتی کے ستسےوں کے چناؤ ہوئے تھے تو اس سمیہ سرکار نے کئی یوجنائیں نئی بنا دی تھی کئی نیم نئے بنا دیئے تھے سرکار نے سرپنچوں کی شکتیاں کم کر دی تھی سرپنچوں کی شکتیاں کم کرتے ہوئے مکھے منتری منہولال نے جو مکھے منتری تھے اس سمیہ کے انہوں نے اس سمیہ سرکار کے جو نیم اور نیتیاں تھیں انہوں میں پریورتن کرتے ہوئے خاص کر پنچائیتی راجسنسطہوں کو لے کر جو نیم تھے انہوں میں بڑے آمول چول بدلاؤ کیے تھے بدلاؤ کر دیئے تھے اور جس کے بعد سرپنچ آندولن رتھ ہو گئے تھے سب سے بڑا بدلاؤ تھا ای ٹینڈرنگ یعنی کی ای ٹینڈرنگ کے بینا گاؤں میں وکاس کے کاریہ نہیں ہوں گے جب پورا ویروض ہوا تو اس کو پانچ لاکھ تک کیا گیا یہ رکھا گیا کہ گاؤں کا سرپنچ اپنے گاؤں کے اندر اس نے اگر کوئی بھی وکاس کاریہ کروانا ہے تو دھائی لاکھ روپے تک کا کام تو وہ بینا ٹینڈر کے کرا سکتا ہے بینا ای ٹینڈر کے لیکن اس سے زیادہ کا کام اس کے لیے ان کو ای ٹینڈرنگ کرانی ہوگی اور ای ٹینڈرنگ کے لیے جو ای ٹینڈرنگ ہوتی تھی اس میں سرکار کے ادھکاری یعنی کی نوکرشہ زیادہ پاورفول تھے پنچائتی پرتیندیوں کی طاقت اس میں کم ہو جاتی تھی اور بھی تمام پرکار کی بندش لگی تھی سرپنچوں پر اور جس سے گصہ ہو گئے تھے سرپنچ بقایدہ ہریانہ کے اندر سرپنچوں کی یونین اگر میں کہوں ان کی پہلی بار اتنی پربھاوی طور پر بنی سرپنچوں نے آندولن کیا چنڈیگر سے لے کر کرنال تک یعنی کی جو منہورلال کا جو نواز تھا چاہے وہ سرکاری نواز تھا چاہے ان کا جو نجی نواز تھا چاہے ان کے کیمپ کاریالے سے لے کر اور سرکاری نواز تک سرپنچوں نے آندولن پردرشن دھرنا یہ سب کیا تھا جل سے جلوس کیے تھے اور سرپنچ اتنا گصہ تھے کہ منہور سرکار کے خلاف انہوں نے جو آندولن کیا اس آندولن کی گرج ڈلی تک مہوستی تھی اور سرپنچوں کے آندولن کا سرپنچوں کی ناراجگی کا اثر ایسا دکھائی دیا کہ اس کا سمبھوتا جو ہریانہ کے لوگ سب چناؤ میں اثر پڑا کہیں سرپنچ بھی اس کے پیچھے کارن تھے لوگ سب کا چناؤ ہو گیا اور لوگ سب کے چناؤ سے ٹھیک پہلے بدل گیا ہریانہ کی ستہ کا چہرہ یعنی 16 مارچ کو دیش لیکن منوہ لال سے سیکھتے سیکھتے وہ نووط آگئی کیونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگ تنتر کے اندر جنت بڑی طاقت ہے اور مت داتاوں کے جو ووٹرز ہوتے ہیں ان کے مت سے سرکارے بدلتی ہیں اور کہیں نہ کہیں پنچائتی پرتی ندھی مت داتاوں کو جنت کو پربھاویت جرور کرتے ہیں چناؤ کو کتنا پربھاویت کر پاتے ہیں یہ پتا نہیں لیکن کرتے جرور ہیں حالان کی یہ بھی مانا جا سکتا ہے کہ سرپنچوں کے ہوئی تھی جب ان کے پر کترے گئی تھے تو اس سمیں وہ ناراج ہوئے تھے شاید یہ احساس ہوا نائیب سنگ سینی کو اور اسی احساس کے چلتے پچھلے دنوں گھوشنا ہوئی کہ سرپنچوں کو ان کی طاقت واپس دی جائے اور آج پریس کونفرنس تھی نائیب سنگ سینی کی اور نائیب سنگ سینی نے پریس کونفرنس کے اندر کئی گھوشنائیں کر دی پہلے آپ سنی ہے نائیب سنگ سینی نے کیا گھوشنائیں کی ہم نے ہم نے سرپنچوں کے ساتھ آپ کی سمجھے کو سمجھا ہے ایسا نہیں ہے اور آنے والے سمیں کے اندر آج میں کہیں اس کے سدھار کرنے والا ہم نے کہا ہے کہ ہم پورا سدھار کریں گے سننا ایک ایک بات کو سننا پرنتو میں سب سے پہلے پھر اندر یہ بات آئی کہ اس کو پورا کر دو جو پیچھے چل رہا تھا پرنتو میں نے ایک نرنے لیا ہے کیونکہ ہماری سنسکریتی ہے ہمارے سنسکار بھی ہیں ہم نے یہ نرنے لیا ہے کہ سرپنچ اب اپنی مرجی سے 21 لاکھ روپے کے کام کرے سکتا ہے میں نے کہا ہے میں نے عذکاریوں کو بھی کہا تھا میں نے میں نے کچھ اور صدار بھی کیے میں آج آپ لوگوں کے بیچ میں کہہ رہا ہوں میں عذکاریوں کے ساتھ بیٹھا ایک بار نہیں بیٹھا کئی بار ہم نے بیٹھا کی اس کو اوپر چرچہ کی میں نے عذکاریوں کو کہا کہ آپ جلدی صدار کر دیں نہیں تو ہم کر دیں گے تو آج کر دیا تو مکہ منطری نائب سنگھ سینی نے سرپنچوں کی یعنی کی گرامین سرداروں کی طاقت کو بڑھاتے ہوئے جو ان کی پہلے پاور 20 لاکھ روپے تک کی تھی کی بینا کسی ٹینڈر کے وہ کام کرا سکتے تھے اس کو اب 20 سے بھی بڑھا کر 21 لاکھ روپے کر دیا یعنی کی جس پاور کو بڑھوانے کے لیے جس طاقت کو بڑھوانے کے لیے سرپنچوں نے آندولن کیے سرپنچوں نے انشن کیے دھرنا پردرشن جل سے جلوس سب کچھ ہوا اور اس سب کے بابزود منہورلال جی ٹس سے مس نہیں ہوئے لیکن انہی منہورلال کے اکس مانے جانے والے نائیب سنگھ سینی نے ایک کلم سے بدل دیا اس فیصلے کو اور فیصلہ ہو گیا کہ اب سرپنچوں کے پاس بینا کسی ٹینڈر کے بینا کسی ای ٹینڈرنگ کے 21 لاکھ تک کے کام کروانے کی چھوٹ ہوگی اتنا ہی نہیں اور بہت مہربان ہوئے نائیب سنگھ سینی گرامین سرداروں پر سرپنچوں پر سرپنچوں کی طاقت میں اجافہ کرتے ہوئے نائیب سنگھ سینی سرکار نے اب سرپنچ کو اگر آپ یہ کہیں کہ بڑے راج نیتاؤں کی طرح MLA MP منتریوں کی طرح یا یہ کہیں بڑے نوکرشاہوں کی طرح IAS HCS ادھکاریوں کی ترج پر اب travel announce بھی شلو کر دیا یعنی کی یاترہ بھتتا ٹی اے سولہ روپے پر کلومیٹر پرتی کلومیٹر سولہ روپے کے حساب سے اب سرپنچوں کو بھکتان ہوگا جو سرپنچ بل بنا کر کے دیں گے کہ انہوں نے پنچایت کے کام سے اتنا سفر کیا وہ چنڈی گھڑ گئے وہ دلی گئے وہ کہیں میٹنگ میں گئے انہوں نے گاؤں کے کام کے لیے اپنے گاؤں سے اور جلے کے ڈی ایم تک یا جلے کے پنچایتی ادھکاریوں تک ملنے کے لیے جو یاترہ کی جب سرپنچ اس کا بل بنایں گے تو ان کو یاترہ بھتتا بھی ملے گا سولہ روپے ایک پرتی کلومیٹر کے حساب سے اگر سرپنچوں کے جو عدالتوں میں کیس ہوتے ہیں عدالتی کیسوں پر سرپنچوں کو جو ملتا تھا اس کے اندر پانچ گناہ سے زیادہ اضافہ کر دیا جو لیگل کے ماملے میں سہیتہ دی گئی سرپنچوں کو جو لیگل ماملوں میں جو سرکار نے طاقت دی اس کے اندر ایسا ہے کہ اگر گرامین کا پنچایت کا گرامین سرداروں کو پنچوں سرپنچوں کو اگر جانا پڑے گا عدالت کے اندر وہ جو کیس کے لیے پہلے گیارہ سو روپے مقرر ہوتے تھے گیارہ سو روپے ملتے تھے سرپنچ کو یعنی کہ اگر وہ جلے کی یا پھر مجسٹریٹی پاور کے پاس جاتے تھے لوکل جلے کی عدالت میں جاتے تھے سیشن کورٹ میں جاتے تھے تو ان کو گیارہ سو ملہ کرتے تھے ان گیارہ سو کو بڑھا کر کے اب کر دیا ہے پچپن سو روپے اور جو اگر ان کو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانا پڑ جائے تو پھر ان کو جو پہلے پچپن سو روپے ملتے تھے اب وہ پچپن سو روپے سے بڑھا کر کر دیے تیتیس ہجار روپے یعنی کہ سرپنچوں کی طاقت میں آمول چول بدلاؤ آمول چول ان کو ابھود پورو طاقتیں اس کے ساتھ ساتھ اب گاؤں کی پنچائتوں کو کمپیوٹری کرت بھی کیا جائے گا اس کے لیے تین ہزار سے زیادہ کمپیوٹر آپریٹر بھرتی کیے جائیں اور ان میں بھی کہیں نہ کہیں سرپنچوں کی سے رہے گی وہ ہریانہ کوشل نگم کے تحت بھرتی ہوں گے یا پکی بھرتی آنگی یہ تو بھی سپشٹ نہیں ہوا لیکن گاؤں سرداروں کو یہ بھی بہت بڑی طاقت ملے گی ایک اور بھی اس کے علاوہ اگر گاؤں میں مکھہ منتری آتے ہیں جو ان کے لیے بھتتہ ملتا تھا اس کو بھی پانچ سات آٹھ گنا تک بڑا دیا گیا یعنی کہ منوہر لال نے جو یوجنہ بنائی تھی ان کے پیچھے منوہر لال کی بھی اپنی سوچ ضرور رہی ہوگی کارن کیا تھا کہ اس کے پیچھے منوہر لال نے سرپنچوں کی وطیع طاقتیں کم کر دی تھی ای ٹینڈرنگ کے بینا وکاس کام نہیں ہوں گے یہ کر دیا تھا اور آخر پھر ان یوجنہ میں کیا کمی تھی حالان کی نائیب سنگ سینی صاحب نے یہ تو نہیں بتایا کہ منوہر لال نے جو گوشنائیں کی تھی وہ کمی کیا تھی اور لیکن بینا کچھ بتائے ہوئے سرپنچوں کی طاقت میں جبر دست اجافہ کر دیا یعنی کہ پہلے کی بدولت گرامین سردار کئی گناہ جادہ پاور فل ہو جائیں گے گرامین سردار جو سرکار سے ناراض چل رہے تھے ان کو اپنے پالے میں لانے کے لیے نائیب سنگ سینی نے ان کے لیے تمام پرکار کی آکر شک بھوش نائیں کر دی جس کے اندر وہ تمام باتیں بھی تھیں جن کو لے کر کہ وہ اسی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار سے ناخش تھے اب بڑی بات دوستو یہ آئے گی کہ ایک بات جنتہ میں بھی جگیاسہ جرور ہوگی وہ جگیاسہ یہ ہوگی کہ منہور لال کا فیصلہ تھا وہ ٹھیک نہیں تھے کیا منہور لال کے جو فیصلے تھے وہ دیر کالی نہیں تھے کیا وہ دور گامی پرنام کے لئے فیصلے نہیں تھے کیا منہور لال سرکار کے اندر اگر سرپنچوں کی ان طاقتوں کو کم کیا گیا تھا تو وہ کسی یوجنا بد طریقے سے ان کاموں کو نہیں کیا گیا تھا اور یا پھر یہ کہ جائے کہ منہور لال کی یوج نائیب سنگ سینی ان سے اب اور چار قدم آگے بڑھ کے جن سیوہ میں جھٹیں گے لیکن یہ ضرور ہے کہ سرپنچوں کی طاقت بڑھنے سے سرپنچوں کی جو طاقت بڑھا ہے اس سے سرپنچوں میں خوشی کی لہر تو ہے لیکن جنتہ کے بھی جرور ایک سوالیہ نشان ہے کہ کیا پہلے والے مکھے منتری جی کی یوج نہیں تھی اور یا پھر جو نئے والے مکھے منتری جی ہیں وہ کچھ بڑھا سوچنے کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے آپ کو کی لگتا ہے سرپنچوں کی طاقت بڑھانے سے سرکار کو کتنا فائدہ ہوگا آپ کو کی لگتا ہے کہ گرامین سردار کیا واقعی سرکار سے ناراضگی کے چلتے بیجے پی کو پردیش میں کوئی پہلے لوکس بھا چلاؤ میں لکسان ہوا یا آگے بھی ہو سکتا تھا اور آپ کو کیا لگتا ہے کی کیا منوحر لال کے فیصلے پلٹنے کا کوئی دور گامی سندیش جنتا کے بیج جائے گا کمنٹ سموکس میں جنور بتائیں جڑے رہے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کی لئے دیکھتے رہیے دیش روزانہ کا یوٹیوب چانل سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی دیش روزانہ کی خبرے سب سے پہلے دیکھنے کی لئے پریس کیجئے بیل آئیکن موسیقی